تمام عالم اسلام کو میرا پیار پیارا سلام میں آپ کا محضبان انور حسین خلیفہ آپ تمام کو پانچمی شہری بہت بہت مبارک ہو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سوال تھا کہ عجبہ نگری میں حضور گریب نواز کی بارگاہ میں جو جنتی دروازہ ہے وہ جنتی دروازہ کس ولی کامل نے جاہر کیا تو اس کا نام ہے خواجہ محبوب الائی نظام الدین چشتی سرکار ہاں خواجہ محبوب الائی نظام الدین چشتی ایک مرتبہ حضور گریب نواز کی بارگاہ میں حضور مبارک میں رات کو عبادت کر رہے تھے اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائے امام حسن اور امام حسین حضور پاک کے ساتھ تھے خواجہ محبوب الائی نظام الدین چشتی جب حضور مبارک میں وظیفہ پڑھ رہے تھے اس دوران جب حضور پاک کا دیدار ہوا امام حسن کا دیدار ہوا امام حسین کا دیدار ہوا اس دوران حضور پاک نے امام حسن اور امام حسین کو بتایا پیٹا یہ راستہ سیدھا جنت میں جاتا ہے تو اس دن سے لے کر آج تک خواجہ محبوب الائی نظام الدین چشتی اس جگہ کو جنتی دروازہ بنا دیا یہ ہے جنتی دروازہ تاریخ تو لمبی چوڑی ہے واقعہ تو لمبا چوڑا ہے لیکن آپ تک پہنچانے کے لیے یہ میرے لیے تھوڑا آپ کو پوائنٹ سمجھاتا چلوں کیونکہ یہی سوال کا جواب تھا محبوب الائی نظام الدین چشتی سرکار نے جاہر کیا تو خواجہ محبوب الائی نظام الدین چشتی سلسل fim میں سے ہے خواجہ غریب نواز کے خلیفہ خواجہ خطب الدین بکتیار کاکیر حمت لالے کے خلیفہ خواجہ بابا فرید گنجس شکر حمت لالے ان کے خلیفہ خواجہ محبوب الائی نظام الدین چشتی سرکار ہے تو اس نے جائر کیا محبوب الہی نجامندی چستی نے جائر کیا کہ یہ جگہ جنت کی طرف جاتی ہے تو اس تین سے لے کر آج تک جنتی دروازہ بن گیا اور آج رات انشاءاللہ عزمیر نگری میں چھٹھی کی رات ہے کل صبح چھٹھی کا روزہ ہوگا تو آپ برائے مہربانی تمام عالم اسلام سے میں گزارش کرتا ہوں جہاں تک میرا یہ ویڈیو جاتا ہے مہا تک میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چھٹھی کی رات اور کل صبح نو بجے سے لے کر دس بجے تک میرے خواجہ کے دربار میں چھٹھی کا معمول رہتا ہے افسوس ہے ہمیں کہ دو چھٹھی ہو چکی ہے عزمیر کی نگری میں حاضری کسی کی نہیں ہوئی یہ افسوس ہے ہمیں لیکن ہم گھر پہ رہے سرکشت رہے اور گھر پہ رہ کر عبادت کرے میرے خواجہ کے نام کی چھٹھی بنائے اور صبح نو بجے سے لے کر دس بجے تک جتنے بھی عبادت ہو سکے میرے خواجہ کے نام سے عبادت کرے اور جاستی معمول عجوے نگری میں یہی رہتا ہے آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے لا الہ الا انتہ سبان کا انی کمتو من الجالیمین لا الہ الا انتہ سبان کا انی کمتو من الجالیمین جاستی تر عبادت یہی کرے اور چھٹھی کی نسبت سے انشاءاللہ جو بھی ہم سے بن سکے وہ عبادت کرے کل چھٹھی کا دن ہے اس لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا پوگرام لے کے آئیں گے کل چھٹھی کی نسبت سے کیونکہ ایک اسپیسیل پوگرام ہوگا آپ کی خدمت میں ہم کل تین سوال لے کے آئیں گے اور تینوں سوال خواجہ کے دربار سے تعلق رکھتا ہوگا تو ہمارا کل کا پوگرام اسپیسیل پوگرام ہوگا ایک طرف میرے خواجہ کی چھٹھی ہے دوسری طرف کل میری پیاری پوتی ماہین کا جنم دین ہے اس نسبت سے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک اسپیسیل ہمارا پوگرام ہوگا تین سوال ہوں گے آپ اس تین سوال کا جواب دیجئے گا اور ہاں یہی ماہ رمضان ہے اس تین بھی ماہ رمضان تھا انیس سو سیتالیس میں جب ہمارا دیس آزاد ہوا تھا انگریجوں کو بھگایا گیا تھا اسی طرح یہ ماہ رمضان ہے جو ابھی کورونا وائرس جس طرح سے ہمارے دیس میں فیلا ہوا ہے پوری دنیا میں فیلا ہوا ہے تو ہم ماہ رمضان کی برکت سے یہی دعا کرے چھٹھی کی برکت سے یہی دعا کرے کہ کورونا وائرس ہمارے دیس میں سے بھاگ جائے پوری دنیا سے بھاگ جائے عالم اسلام کو کامیابی ملے اور پوری دنیا میں سے یہ وفا یہ وبا کورونا وائرس بھاگ جائے تو ہم یہی دعا کریں یہی ماہ رمضان ہے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی ماہ رمضان تھا جو انگریجوں کو وگایا گیا تھا ہمارے دیش کو آزادی ملی تھی تو یہ بھی ماہ رمضان ہے کہ ہمارے دیش کو کرونا وائرس سے آزادی ملے ہم سب مل جل کے رہے پیار محبت اور بھائی چارے میں رہے یہی ہمارا دیش ہے یہی میرے خواجہ کا دیش ہے اتائے رسول کا دیش ہے تو انشاءاللہ ہمیں یہی دعا کرنی ہے کرونا وائرس ہمارے دیش میں سے بھاگ جائے اور ہم کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی چھتھی شریف کا جو ہمارا چھتا سوال ہوگا اس سے ہم صبح ملاقات ہوگی چھتے سوال تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ صبح تک حاضری دیں گے خدا آپس